یہ آپ کو دکھانے کا صرف یہی مطلب تھا کہ ڈی ایچ اے نے کیا ڈویلمنٹ کی ہے فیس سیون کی کئی حضرات کو نہیں معلوم اس پار کے بارے میں کیونکہ میرے کچھ جاننے والے ہیں ان کا بھی بلوٹ ہے ایس بلوک کے اندر فیس سیون کے اندر ایک چھوٹا سا بلوک جو ہے وہ گیڈی بلوک ہے اور ہمیں یہاں پہ لینا چاہیے پلوٹ رہائش کے لیے کیسا ہے کیسا نہیں ہے ابھی ہم جائیں گے ایس بلوک کے اندر یو بلوک کے اندر آپ کو میں ساری چیزیں دکھاؤں گا فیس سیون کے اندر کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ نئی آ رہی ہیں آئیں چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جہاں حضر ملک فرام بلاج اسٹیٹ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم لوگ آئے ہیں فیس سیون کے اندر آپ لوگ کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ کون کون سی چیز ڈویلپ ہو چکی ہے خاص طور پر جو جو چیزیں نے دی تھی پارک ہے جس طرح یا یہاں پہ کمرشل ایرے کتنا ڈویلپ ہو چکا ہے پھر دوسرا یہاں پہ ڈویلمنٹ کہاں تک جا چکی ہے فیس سیون کی کیونکہ آپ نے رہائش کے لیے گھر اپلوڈ لینا ہے یہاں پہ یہ گھر لینا ہے تو آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں بن چکی ہیں رہائش رکھی جا سکتی ہے نہیں رکھی جا سکتی اور خاص طور پہ یہاں پہ جو ماحول ہے وہ کس طرح کا ہے آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارک جو ہے وائی بلوڈ کے ہم پارک کے اندر اس ٹیم موجود ہیں اس کے بالکل بیک سیڈ میں دونر ہے اور یہ گھر کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تقریباً کافی زیادہ گھر جو ہے وہ بن چکے ہیں رہائش کے اول موسٹ میں آپ کو یہ کہوں گا سو میں سے تقریباً سکسٹی پرسنگ گھر جو ہیں اپنی رہائش کے لیے ہیں اور اس کے بعد جو گھر ہیں سیل اوٹ کے لیے کچھ لوگ بناتے ہیں کچھ نئے گھر بھی بن رہے ہیں ابھی میں یہ وائی بلوک میں اندر ہوں ابھی ہم جائیں گے ایس بلوک کے اندر یو بلوک کے اندر ٹی بلوک کے اندر آپ کو میں ساری چیز دکھاؤں گا فیس سیون کے اندر کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ نہیں آ رہی ہیں آئیں چلتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹی بلوک کے اندر آ چکے ہیں ہے جہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ پیٹرول پم جو ہے یہ اوپن کر دیا گیا ہے کافی اٹسر کر دیا گیا ہے جن حضرات کو نہیں معلوم چلیں ان کے لیے ویڈیو ایک بن جائے گی یہ دیکھیں گھر بگر کافی زیادہ بن چکے ہیں ٹی بلوک کے اندر اور یہ ابھی تھوڑا دن پہلے ہی انہوں نے یہ کار فور کے جو اوپننگ کی ہے یہاں پہ رش بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جتنے گھر ہیں وہ سارے ہی اب یہاں سے ہی اپنے جو مارکٹ کا ہے سمان وغیرہ سارا وہ کر رہے ہیں اور اسی طرح اس کی بالکل بیک سیٹ کے اوپر جو ہے تھوڑا سا آپ کروس کریں گے اس ریزیڈنشل کو تو ریزیڈنشل کے بالکل میڈ میں جا کے ٹی بلوک کے اندر بھی ڈی ایچے نے ایک کمرشل ایریا بنایا ہے جہاں پہ پانچ مردے کے پلوٹس ہیں ابھی برینڈ تو یا بینک وغیرہ تو نہیں آئی یہاں پہ لیکن ابھی فیوچر کے اندر انشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ برینڈ سوگرہ بھی اوپن ہو جائیں گے بینک سوگرہ بھی آ جائیں گے اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹی بلوک کے اندر آ چکے ہیں پانچ مردے کی گھریں گے پانچ مردے کی بیسیکلی آپ دیکھئے گا کہ پانچ مردے کے یہاں پہ خوبصورت گھر بنے ہیں اور جو سینٹر لوکیشن گھر آتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت دور جانا پڑے گا بلکل یہ لیمٹیڈ گھر ہیں یہ تین چار لائنے ہیں مینز کے تین چار روڈز ہیں جہاں پہ پانچ مردے کے گھر دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں یہاں پہ تقریبا ابھی سے ہی خیر پہلے تو ریٹ کم تھا لیکن ابھی جو ریٹ ہے ایک کروڑ پینتیس ایک کروڑ چالیس کا ریٹ ابھی ہے شاید ابھی آپ کو کوئی اکتیس پینتیس میں پراؤٹ مل جائے لیکن ریٹ اس کے زیادہ ہی ہیں ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا ٹی بلو کے آورسیس بلوک کے اندر آورسیس بلوک میں اس دن وزٹ کرنے کے لئے گیا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے تو میرا دل کیا کہ آپ لوگو زور دکھانا چاہیے جن حضرات نے ہی وزٹ کیا ان کو آورسیس بلوک کا وزٹ کروانا چاہیے چلیں آئیں اس میں چلتے ہیں آورسیس بلوک میں جی یہ ہم آ چکے ہیں فیس سیون کے آورسیس بلوک میں آورسی بلوک جو ہے یہ ایک تو یہ وال ہوگی اس کے سراؤنڈنگ میں گیڈیٹ جو بنایا بنایا گیا ہے اس کو اور دوسرا اس کی یہ سمجھلیں کہ چھوٹی سی ایک فیس سیون کے اندر ایک چھوٹا سا بلوک جو ہے وہ گیڈیٹ بلوک ہے یا چھوٹی سی سوسائٹی ہے یہاں آپ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک سیکیورٹی پانٹ ویو سے بڑا ایک بہتر سا انہوں نے یہاں پہ ڈویلمنٹ دی ہے اب آپ دیکھیں اس کے ڈویلمنٹ کتنی ہی شاندار کی گئی ہے جو کہ آورسیز ہمارے بھائیوں کو دی گئی تھی یہ جگہ ان کو ہی ان کو ہی سیل آؤٹ کیا گیا لیکن ابھی تو یہ خیر باہر پاکستان کے اندر بھی اب انہوں نے سیل آؤٹ کافی زیادہ پلوٹ کر دی ہیں یہاں پہ بھی پلوٹ آپ کو مل جاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ سیونٹی فیٹ روڈ ہے کام بہت تیزی سے اس کا جاری ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کنال کی کٹنگ ہے ساری میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں رائٹ ہینڈ پہ جو ہے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس منزہ کی کٹنگ آگئی ہے اور یہ یہاں پہ ساری کنال کی کٹنگ ہے یہ ہمارے لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ پہ ابھی آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورتی انہوں نے دی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو ابھی پوزیشن دے دیا گیا ہے آپ پلوٹ لیں گھر بنا سکتے ہیں لیکن کچھ ایرے کا پوزیشن دیا ہے کچھ ایرے کا پوزیشن نہیں دیا ابھی ہنڈر پرسن پوزیشن نہیں دیا گیا اور اس کی ایک اور وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ کام کافی زیادہ جاری ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مین اس کی انٹرس ہے میں اب اس کی طرف میں بسیکلی سائیڈ سے آیا تا دوسری سائیڈ سے تو میں وہاں سے انٹرس کرتی مین انٹرس جو ہے اس کی یہ ہے کیا کہتے ہیں اوورسیز بلوگ کی مین انٹرس اور آپ ٹوٹلی بلوگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت بلوگ بنایا ہے ڈی ایچے نے ماشاءاللہ جہاں پہ پانچ من لے کے بھی دس من لے کے اور کنال کے پلوٹ دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں گہرے پلوٹ نہیں ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کافی زیادہ گہرے ہیں جیسے فیس ایڈ میں بھی ہیں کہ بارہ بارہ فوٹ اور پچی پچی فوٹ بھی گئے گہرے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ سامنے کمرشل ایریا جو ہے وہ دیا گیا ہے کمرشل ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمرشل ایریا کافی زیادہ پلازہ یہاں پہ بن چکے ہیں اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں آ چکی ہیں یہ برکی روڈ سے بھی اس کو ایک اپلوچ دی گئی ہے اور دوسرا جو ہے یہ جو بلوگ ہے اوورسیز بلوگ اس کو برکی روڈ سے پروج دی گئی ہے میں بھی آپ کو وہ بھی وزٹ کروا لیتا ہوں کہ برکی روڈ سے اس کی جو اپروچ ہے وہ کیا دی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ڈی ایچ اے نے بانڈری وال کی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ گیٹ بھی بنایا ہوا ہے جو یہاں سے آپ برکی روڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور یہ آپ کو دکھانے کا صرف یہی مطلب تھا کہ ڈی ایچ اے نے کیا ڈویلمنٹ کی ہے پیس سیون کی اور ہمیں یہاں پہ لینا چاہیے پروٹ رہائش کے لیے کیسا ہے کیسا نہیں ہے کیونکہ ہمارا کام ہے ڈیلی بیس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہنا تاکہ آپ تو گھر پیٹے ہوئے ہمارا یہ فائدہ اٹھا سکیں اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بس سکیں فروڈ سے بس سکیں کیونکہ آج کل پروپٹی کے اندر خیر ہر تفاہی کہیں پہ بھی آپ چلیں فروڈ تو ہوئی جاتا ہے تاکہ آپ کو ایک ڈیسیجن لینے میں سانی ہو فور ایکزمپل کہ آپ کے پچیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ریٹ کا معلوم ہو آپ سیل اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ریٹ کے معلوم ہو جو بھی ریٹ چل رہا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں لوگ کا کمرشل ایریا ہے جہاں پہ کافی زیادہ بلاز بن چکے ہیں رینٹ آٹ بھی کافی زیادہ ہو چکے ہیں جہاں پہ بینک اور یہ جلازت وغیرہ آ چکے ہیں وہ بیک سیٹ پہ رینٹ آٹ ہو چکے ہیں حالانکہ اس کمرشل کے اندر آ کوئی نہیں رہا تھا سٹارٹنگ میں کیونکہ یہ کافی زیادہ سائٹ پہ ہو جاتا تھا کمرشل لیکن ابھی یہاں پہ دیکھیں سب سے زیادہ بہتری اسی کمرشل میں آ چکی ہے ماشاءاللہ سائٹ پہ گھر بھی کافی زیادہ بن چکے ہیں جیسے کہ آپ یہ گھر دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ دونوں سیٹ پہ یو بلوک ہے رائٹ ہوں گے تو لیفٹ سیٹ پہ ہمارے اس بلوک ہے اور رائٹ ہینڈ پہ ہمارے کیو بلوک ہے اب میں آپ کو اس بلوک کا وزٹ کرواؤں گا جہاں پہ پارک اور کچھ کمرشل ایکٹیوٹی آئی ہے تاکہ آپ کو ایک نولیج ہو سکے کہ فیس سیون کے اندر کیا کیا چیز نہیں آئی ہے آئے چلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بلوک کا پارک ہے جو فیس سیون کے اندر ڈیویلپ کیا گیا ہے کئی حضرات کو نہیں معلوم اس پارک کے بارے میں کیونکہ میرے کچھ جاننے والے ہیں ان کا بھی پلوٹ ہے اس بلوک کے اندر تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ پارک تو یہ آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ڈیویلمنٹ ہے ڈی ایچی کی طرف سے کافی سپیڈ سے جاری ہے یہ پارک کافی بڑا تھا لیکن ڈی ایچی نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے کچھ اس اپارٹ میں دی دیا گیا ہے کچھ ہستے کے اندر ڈی ایچے کچھ اپنی پرسوں کے اکٹیویٹی کرے گا جو شاید 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 مول بنا دیں یا کچھ لوگوں کے لیے کوئی اور سہولت دی جائے اسی طرح بلکل اس کے سامنے آر بلوک ہے آر بلوک بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یعنی کہ گھر وغیرہ کافی زیادہ بن چکے ہیں اور بہترین ایک رہائش کے لیے بہتر ہے اور دوسری یہ ہے کہ آر بلوک سب سے مہنگا بلوک ہے اس کا آر بلوک سکس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ریٹ کافی زیادہ بہتر ہیں اسی طرح ایس بلوک بھی اس کے بلکل ساتھ ہے لیکن پارک یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ جو روڈ ہے یہ روڈ ایک سو بیس فٹ کا روڈ ہے جو کہ ابھی پچھلے دنوں اس کا کچھ کام باقی تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور یہی روڈ جو ہے سیدھا جا کے ملتا ہے گولف کورس کو یہاں بلکل سیدھا جائیں گے تو ہم گولف کورس کو چلے جائیں گے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آر ایس بلوک کے اندر یہاں پہ ہوسپٹل کی جگہ تھی لیفٹ ہینڈ پہ ڈی ایچے نے یہاں پہ بھی کچھ کیا ہے کہ کچھ ایریا جو دے دیا گیا ہے وہ ہوسپٹل کو دے دیا گیا ہے جو بھی بنا تو نہیں ہے خیر لیکن میک کے پر مجود ہے اور کچھ ایریا جو ہے ڈی ایچے نے اپنے کسی کچھ اور چیز کرنے کے لیے وہ رکھ لیا گیا ہے آپ نے کسی بھی چیز کی انویسمنٹ کرنی ہو آپ نے فیس سیون میں پہ پلوٹ پرچیز کرنا ہو سیل آوٹ کرنا ہو یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ نے اس کے پر میں نولیج لینی ہو تو آپ کی سکرین کو وہ نمبر آ رہا ہے آپ ہمیں ایک اور زور کریں گے ہم کوشش کریں گے آپ کو پروپر طریقے سے گائٹ کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی